ناظرین تیل کی ایک بہترین قسم جسے آپ تلی بھی کہتے ہیں یعنی تی ایچ سکس آج کس ویڈیو میں اس کی تمام خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے شعبہ تیل دار اجناس میں ایوب ریسرچ فیصلہ باد کے اندر تیل کی ایک قسم تھی تیل ایٹی نائن اس کا اور ایک لائن تھی تین تالیس چھاسٹھ زیرو دو ان کا کراس کروایا گیا پھر ان سے جو لائن یا نسل وجود میں آئی اس کا نام رکھا گیا چھانوے ڈبل زیرو سکس یہ دراصل اس کا لائن والا نام ہے تی ایچ سکس کا یہ انیس سو نوے سے یہ کام چلا اور دو ہزار چھ ساتھ میں جو نیشنل یونی فارم جیلڈ ٹرائلز ہیں اس میں اس کی جو ریکارڈ پیداوار ہے وہ بائیس منف ہی ایکر ریکارڈ کی گئی ہے یہ سنگل سٹیم ورائٹی ہے اور اس کی جو چند نمائی خصوصیات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر تیس سے پینتیس دن کے بعد پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں اور چوٹی تک پھل لیتی ہے دوسری اس کی بہترین خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر جو پھلیوں کی تداد ہے وہ ستر سے لے کر نوے تک ہے ایک پودے کے اوپر اور ہر پود کے اندر اسی سے لے کر سو تک بیج ہوتے ہیں یعنی تل مجود ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کے ہزار دانوں کا وزن کریں تو تین اشاریہ پینسٹھ گرام یعنی تقریباً ساڑھے تین گرام وزن بنتا ہے خامیہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے اوپر سبز تیلہ اور میرڈ بگ اس کا حملہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نسبتاً کیونکہ جو اس کی ڈیویلمنٹ کا پروسس ہے اس میں اس کو جو کمپیئر کیا گیا ہے اس کا موازنہ کیا گیا ہے جو کنٹرول ورائٹی سمجھ لیں وہ ٹی ایس تھری کو رکھا گیا تو اس کے اوپر چار کول راٹ کا حملہ ٹی ایس تھری کی نسبت کام ہوتا ہے لیکن جو یہ فائلوڈی کی بیماری آتی ہے جو کہ دراصل راست چوسنے والے کیڑوں کے زیادہ حملے کی وجہ سے موجود ہوتی ہے تو اس کا حملہ نسبتاً اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے یعنی فائلوڈی میرڈ بگ اور چوستیلا ایک بیماری اور یہ دو جو راست چوسنے والے کیڑ ہیں ان کا حملہ اس کے اوپر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے دورانیے کی تو سو سے ایک سو دس دن میں یہ پاکٹر تیار ہو جاتا ہے موسمی حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کے فرٹی لیزر پلان پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ بعد دفعہ ہم نیٹوجن کا وافر استعمال کر لیں تو فصل تباہ بھی ہو جاتی ہے اور دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے اسی لیے اس میں جو متوازن خواد ہے اگر وہ استعمال کی جائے یعنی کہ ضرورت سے زیاد نیٹوجن اس کے لیے مولک ثابت ہوتی ہے اور اسی لیے اسے کاشت بھی ایسی زمینوں میں کرنا چاہیے جو درمیانے درجے کی ہوں اور زمینیں ایسی ہوں کہ پانی فورا جذب کر جائے ہلکی ریتری قسم کی میرا زمین ہے زیادہ بھاری میرا اور زیادہ چکنی زمینوں میں اتنی کامیاب نہیں ہے اگر بھاری میرا زمینوں میں بھی اسے کاشت کرنا مقصود ہو تو پھر کوشش کریں جو بیڈ کاشت کا طریقہ ہے یعنی کہ آپ چھٹا کرتے ہیں اور اس کے بعد پٹنیاں بنا دیتے ہیں اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے تاکہ اس کی جڑے جو ہے انہیں پراپر ایریشن ہوا ملتی رہے چھوٹا کاد اور کام دورانیے کی وجہ سے اس کو تلی کہہ دیا جاتا ہے ویسے تو ہمارے بہت سارے دوست اسے گندم کی کاشت کے فوراں بعد اپریل میں بھی کاشت کر لیتے ہیں اور اچھی خاصی پیداوار لے لیتے ہیں لیکن آن ایوریج اس کی جو ہے وہ آٹھ دس من پیداوار آتی ہے لیکن اگر اسے صحیح طریقے سے بھرپور طریقے سے اگایا جائے تو اس کا خیال رکھا جائے اور بروقت کاشت کیا جائے اور کیڑوں کو بیماریوں کو کنٹرول کرنے کا ہر ممکن طریقہ استعمال کیا جائے تو چودہ من پندرہ من پیداوار لی جا سکتی ہے بعد دوست اس سے بھی زیادہ پیداوار لے لیتے ہیں لیکن اس کا جو پیداواری پوٹینشل ہے وہ بائیس من فی اکر تک ہے مختلف سالوں میں مختلف علاقہ جات میں اس کے ٹرائل کیے گئے جس میں اس نے مختلف علاقہ جات میں پیداوار کا ڈیفرنس شو کیا یعنی کچھ ایسے علاقہ جاتے ہیں جہاں پر اس کی پیداوار بھرپور آئی اور کچھ علاقہ جات میں اس کی پیداوار نسبتاً کم آئی یعنی ٹی ایس تھری اور اس کو کمپیئر کیا گیا لیکن اگر ہم دس سے بارہ من پیداوار لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ابھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے جو ریسرچ ٹرائل میں ثابت ہے وہ اس کے لئے جو زیادہ تر سفارش کیا جاتا ہے وہ جون کا مہینہ سفارش کیا جاتا ہے کہ جون کے مہینے میں اس کی کاشت کرنی چاہیے بلکہ پندرہ جون سے تیس جون کا جو دورانی آئے اس دوران اس کی ریکارڈ پیداوار جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہے لیکن اب کیونکہ موسمی حالات میں بہت ساری تبدیلی آگئی ہے کہاں دوہزار چھے اور سات اور اب موجودہ دوہزار تیس تو ہمارے بہت سارے کاشتکار جو ہیں وہ مختلف علاقہ جات میں اپنے تجربات کرتے ہیں گندم کی برداشت کے بعد فوراں اسے کاشت کر لیتے ہیں اور آٹھ من دس من پیداوار لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلکہ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ لے لیتے ہیں لیکن جو اس کا سفارش کردہ ٹائم ہے وہ جون کا مہینہ ہے اس ورائٹی کے خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں باقی اقسام کی نسبت گرمی برداشت کرنے کی زیادہ اچھی صلاحیت ہے اگر بہت زیادہ نیٹو جن استعمال نہ کی جائے تو اس کا قد جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا جائے تو یہ گرتی بھی نہیں ہے آسانی سے اگر میرا رقبوں پر کاشت کی جائے صحیح وقت پر کاشت کی جائے اور مناسب طریقے سے کاشت کی جائے باقی جو اس کے حوالے سے غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ ہائیبریڈ ہے اس کا جو بیج ہے اسے ہم اگلے سال کاشت نہیں کر سکتے تو یہ بالکل غلط ہے آپ اس کا جو بیج ہے وہ اگر پراپر طریقے سے سٹور کیا گیا ہے اس کی گریڈنگ کریں جرمنیشن چیک کر لیں تو آپ اپنا گھر کا بیج بھی اگلے سال اسے کاشت کر سکتے